آئیں تھوڑی سی اس حدیث پر نظر ڈالتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث بدلہ عمر کی روایت سے رسول اللہ صاحب نے ایک دن بیٹھے بیٹھے دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا یا اللہ ہمیں برکت دے ملک شام میں اور ہمیں برکت دے ملک یمن میں ہمارے شام میں برکت دیا فرما دے اور ہمارے یمن میں برکت دیا فرما دے صحابہ نے کہا والی نجد دین ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ ہمارے نجد کے لئے بھی دعا کر دی کہ اللہ تعالی ہمارے نجد کو بھی برکت دیا فرما دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام فرمایا کہ نہیں گناہ کل فتح وہاں پر فتنیں ہوں گے وَهُنَا يَتْرَعُ قَرْنَ الشَّيْطَان اور وہاں سے شیطان کے سینگ نمدار ہوگی تو آپ نے لجت کے لیے دعا نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ ابرے گا اور شیطان کا سینگ نمدار ہوگی اس حدیث کو چسبہ کرتے ہیں لوگ شیخ الاسلام نعوذ بللہ انہیں شیطان کا سینگ قرار دیا جاتا ہے حدیث کیا ہے کیا حقیقت ہے دیکھیں نجت سے مراد کوئی مخصوص علاقہ نہیں ہوتا عرب عرب جو ہے وہ دو قسموں میں تخزیر ہے تہامہ اور نجت تہامہ ہے یہ گہری اور پست زمین کے علاقے ہیں اور تہامہ کے مقابلے میں جو علاقے اوپر ہیں وہ نجت کے علاقے کے علاقے ہیں نشیبی علاقے تہامہ ہیں اور اوپر کے علاقے یہ نجت کے علاقے ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں میدانی علاقے بھی ہیں پہاڑی علاقے بھی ہیں کچھ علاقے نشیبی ہیں اور کچھ پہاڑی اوپر اور بڑی بلندی پر ہیں تو عرب جو ہے وہ سارا کا سارا دو قسموں میں منقصد ہیں عرب تہامہ عرب نجت جو نشیبی علاقے ہیں وہ تہامہ کے طاحت ہیں اور جو اوپر کے علاقے وہ نجت کے طاحت ہیں اور نجت عرب میں تین ہیں نجد عراق نجد حجاز اور نجد یمن یہ تین علاقے معروف ہیں نجد کی تین خزمیں یمن میں بھی نجد ہے عراق میں بھی نجد ہے اور حجاز میں بھی نجد ہے حدیث میں کیا کون سے نجد مراد ہے نجد یمن مراد ہے یا نجد عراق مراد ہے یا نجد حجاز کیونکہ شیخ الاسلام کا جو عراقہ ہے وہ نجد حجاز ہے یہ ایینہ کا علاقہ درعیہ کا علاقہ یمامہ کا علاقہ یہ نجد حجاز ہے حدیث میں کس نجد کی طرف اشارہ ہے حدیث خود اپنی تصویر کرتی حدیث خود اپنی تصویر کرتی اس حدیث میں کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی شام کے لئے اور یمر کے لئے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لئے دعا کر دی فرمایا کہ وہاں فتنے ہو اور شیطان کا سیگ وہاں سے نمدار ہو ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے تبرانی میں یہ روایت موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ وَفِيْعَرَاقِنَا يَا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ ہمارے عراق کیلئے بھی دعا کر دیں اس نجد کے لفاظ نہیں ہمارے عراق کیلئے دعا کی اور ایک حدیث کے لفاظ ہے اور پھر عراق یا رسول اللہ یا رسول اللہ عراق میں بھی برکت کی دعا کر دیں تبرانی میں فرمایا کہ وہاں فتنے ہوگے زلزلے ہوگے اور شیطان کا سیگ وہاں سے نمدار ہو کیا واضح ہوا کہ صحابہ کی مراد نجد سے کون سے نجد نجد حجاب یا نجد عراق حدیث خود واضح کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے عراق کیلئے دعا کی اور آپ نے یہ بات فرمائے تو نجد حجاب مراد نہیں بلکہ نجد عراق مراد اور بعد حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ اوما رسول اللہ صلیم قیمت المشرق رسول اللہ صلیم نے اشارہ کیا مشرق کی طرف اشارہ کیا مشرق کی طرف اور یہ بات فرمائے کہ یہ مشرق میرے سامنے ہے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا من هناک یطلع قرن الشیطان اس طرف سے شیطان کا سینگ نمدار ہوگا اس طرف فدنے ہوگیا نبیل حسول اللہ نے اشارہ کر گیا اوما بیدہی قیمت المشرق یا نحو المشرق اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے شیطان کا سینگ نمدار ہوگا اور جائیے تاریخ اٹھائیں علماء جغرافیہ سے پوچھیں کہ مدینہ منورہ کے مشرقی سائد کون سا نجد ہے نجد حجاب یا نجد حراق مدینہ منورہ کے مشرقی سمت میں نجد حراق ہے نجد حجاز نہیں انہیں ایک حدیث کے لفاظ ہیں کہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ الہ حجرت عائشہ نبیل نسجد میں تشریف فرماتے اور آپ نے عائشہ کے کمرے کی طرف اشارہ کی عائشہ کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سمت سے اس سمت سے شیطان کا سینگ نمدار ہوگا اور مسجد نبیل میں بیٹھنے والا اس کی مشرقی سائل جو ہے مشرقی سائل میں عائشہ صلیقہ کا کمرہ تھی انہیں اشارہ مشرق کی طرف تھی اشارہ مشرق کی سمت کی طرف تھی صحابی کہتے ہیں آپ نے یوں اشارہ کیا اسی طرف عمرو من کا کمرہ عائشہ صلیقہ کا کمرہ تو گئے مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کر کے یہ بادل اشارت اور ایک حدیث میں صلیقہ کے ساتھ ہے کہ اوما رسول اللہ صلیقہ ادھا عراق کہ رسول اللہ صلیقہ نے عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے شیطان کے سیخ نمدار اور ایک صلیقہ ہے اس حدیث کے راوی کیونکہ اس حدیث کا مدار عبدالل عمر پر ہے عبدالل عمر صحیح روایت ان کے بیٹے سالم نے نقل کی اور یہ صحیح مسلم میں موجود بخاری میں مسلم میں مگر یہ جو الفاظ بیش کر رہو صحیح مسلم کے سالم بن عبدالل عمر تشریف فرماتے ان کے سامنے ایک جماعت بیٹی تھی جو کہ عراق سے آئی تھی جو کہ عراق سے آئی تھی جناب سالم بن عبدالل انہیں خطاب کرتے ہیں یا عدل عراق اے عراقیوں آگے ایک دو باتیں کہیں اور فرمایا فَإِنِّي سَمِحْتُمْ نَبِيَّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے نبی سے سنے اپنے والد سے سنے اور میرے والد فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنے کہ یہاں سے فتنے نبودار ہوں گے اور شیطان کا سیکھ ابرے کا اہل عراق سے رابی حدیث صالح عبداللہ تابعی صحابی کا بیٹا بھی ہے اور شاگرد بھی وہ اہل عراق سے مخاتل اور ان کے تنبیہ کر رہے ہیں انہیں وعظ اور نصیحت دے رہے ہیں کہ تم اپنا بچاؤ اختیار کر کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے عراق سے فتنے نبودار ہوں تو یہ نجد جو ہے نجد اس سے مراد نجد حجاز نہیں ہے جو شیخ الاسلام کا مسکت اور مولد ہے بلکہ اس سے مراد نجد عراق ہے اور فتنے وہی سے نبودار ہوئے جتنے بڑے بڑے گھویر واقعات خطرناک واقعات وہی سے عراق کی سرزمی کوفہ کی سرزمی واقعہ کربلا وہاں پیش نبی علیہ السلام کے نواز کو شہید کیا آل بیت اطہار کو چن چن کے شہید کیا کچھ چھوٹا فتنے چنگیز آپ بتائیں کہ کون سے فتنے یمامہ سے یا سرزمین لجد حجاز سے نبودار فتن کی آماج گا تو عراق ہے اب تک وہ فتنے جاری اور خائن ہر دور میں رہے وہ فتن کی آماج گا ہے تو شیخ علیہ السلام کی ذات پر یہ اطراز بالکل باطل اطراز کوئی اس کی رکھتو راستی رکھتو راستی